بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظیم وعلا آلہ و اصحابہ الذین قاموا بتائید الدین القویم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابہ یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولای صلی و سلم دائیماً آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو و عم نوالوہو و اتم برہانوہو و ازم شانوہو و جلہ ذکروہو و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابہ و بارکہ و سلم کے دربارے گہربار میں حدیعت ردو سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تحریک لبیک کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام ستائیس میں سالانہ فامدین کورس کی نہایت ہی اہم نشست میں اس وقت ہم موجود ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہماری اس کعوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رمضان المبارک کہ اشرائے رحمت میں رب زلجلال ہم سب کو رحمتوں سے مالا مال فرمائے آج کی نشست کا ایک حصہ اس سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے گزر چکا ہے یقیناً بہت سے ناظرین اس سے مستفید ہو چکے ہوں گے ابھی اس کا اختتام ہوا اور وہ بڑی ضروری بضاحت تھی قومی کمیشن برائے اقلیت کے اندر جو قادیانیوں کو شامل کرنے کا حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا اس کی مضمت اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کے جو ارشادات ہیں اس کے رد میں وہ موضوع آج کے لیکچر کا پہلا حصہ تھا جو اجمالاً اس موضوع کو بیان کیا گیا دوسرا حصہ تراوی کے لحاظ سے ہے اور وقت تقسیم ہو جانے کی وجہ سے آج مکمل گفتگوت تراوی کے موضوع کی نہیں ہو سکے گی کچھ حصہ بیان ہوگا اور انشاءاللہ کل کا جو درس ہے وہ بھی مسئلہ تراوی پر ہوگا اور ہر قسم کے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے تراوی کے لحاظ سے مختلف قسم کے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں اور ان سب فتنوں کا اصل مقصد لوگوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنا ہے کوئی اس کا عنوان کچھ بنائے ہوئے ہیں کوئی کچھ بنائے ہوئے ہیں غامدی جو اثر حاضر میں ایک مستقل وائرس ہے فتنے کا اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تراوی تحجد کی نماز ہے کوئی نئی نماز نہیں ہے اس کے نزدیک تحجد اور تراوی ایک ہی چیز ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ قیام اللیل اور تراوی کو ایک قرار دیتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک تحجد اور تراوی میں فرق ہے ایسے ہی قیام اللیل اور تراوی میں بھی فرق ہے ہاں قیام رمضان قیام رمضان اور تراوی یہ ایک حقیقت کے دو نام ہیں کہ کبھی اس کو قیام رمضان سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کبھی اسی حقیقت کو تراوی سے تعبیر کیا جاتا ہے تراوی کے اندر ترویحہ کی وجہ سے اس عبادت کو جز کے نام سے کل کا نام پڑ گیا اور کل کو ہی تراوی سے تعبیر کیا جاتا اصل میں تو جو چار رکتوں کے درمیان چار رکتیں پڑھ کے اگلی چار سے پہلے جو وقفہ کیا جاتا ہے اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے ترویحن راحت پہنچانا یعنی اس وقفے کے ذریعے کہ لوگ تھکے ہوئے ہیں تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں انہیں راحت دی جائے وہ پانی وغیرہ پی لیں تو پھر کیونکہ یہ پانچ ترویحے ہیں تو اس بنیاد پر جمع کا سیغہ بولا جاتا ہے اور اسے تراویح سے تعبیر کیا جاتا اہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام حدیث کے اندر قیام رمضان ہے اور تراویح اسی قیام رمضان کا نام ہے صلات تراویح اور قیام رمضان کو تراویح کہنا یہ کوئی آج کل کی بات نہیں کہ چودمی صدی میں لوگوں نے قیام رمضان کو تراویح کہ کے پکارنا شروع کیا ہو یا آج سے دو صدیوں پہلے یا تین یا چار صدیوں پہلے ایسا نہیں قیام رمضان کو تراویح سے تعبیر کرنا یہ بھی ایک بہت پرانی تاریخ رکھتا ہے یہاں تک کہ حضرت امام بخاری قدس سر العزیز انہوں نے صحیح بخاری شریف کے اندر صلات تراویح کے لحاظ سے باب قیم کیا اور اس کی دلیلیں دی اور اس کے مختلف مسائل بیان کیے تو اس سے پتا چلا کہ امام بخاری کے اہد تک قیام رمضان کو تراویح کہنا یہ امت میں شرک و غرب میں مشہور ہو چکا تھا اس واسطے امام بخاری نے صلات تراویح کا صرف بابی قیم نہیں کیا بلکہ پوری کتاب لکھی بخاری میں پوری کتاب جس کے ٹائٹل اس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب صلات تراویح اور اس کے اندر جو احادیث لکھیں اس بات کے لیے وہ قیام رمضان کی ہیں تو آج اگر کوئی بندہ اس بنیاد پر تراویح کا منکر ہے کہ یہ کوئی علیہ دا نماز نہیں کہ حدیث میں لفظ تراویح نہیں آیا تو اسے اپنی کم عقلی کی بنیاد پر یہ دیکھنا چاہیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کر پوری امت کو اگر شریعت میں لفظ تراویح پر اعتراض نہیں ہے بلکہ وہ اس کے دعوے دار ہیں کہ تراویح حدیث سے ثابت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کا دیا ہوا دین ہے اور ایک دو حدیث نہیں بلکہ پوری کتاب صلات تراویح انہوں نے لکھی ہے بخاری کے اندر تو پھر یہ کوئی شاز مذہب نہیں بلکہ جو یہ کہے کہ تراویح کوئی نماز ہے ہی نہیں یہ ایک ویسے گھڑی ہوئی بات ہے جس طرح کہ غامدی کہہ رہا ہے تو امت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص کتنی بڑی اکثریت کے مقابلے میں ایک اپوزیشن بن کے کھڑا ہو رہا ہے یعنی کیا پدی کیا پدی کا شوربہ دوسری طرف امام بخاری ہیں امام مسلم ہیں ان سے پہلے امام آزم ابو حنیفہ ہیں امام مالک ہیں امام شافی ہیں رحمت اللہ علیہم اور پوری امت ہے اور یہ آج غمدی وائرس یہ کہتا ہے کہ تراوی نام کی تو کوئی نماز ہی نہیں لہذا یہ سراسر فطور ہے اور ہمارے کچھ لوگ ان کی عادت یہ ہے کہ جو بندہ بھی نئی بات کرے اور جتنی زیادہ غلط بات کرے اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کسی سکالر نے کی ہے اور پھر اس کو ہوا دینا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ غمدی کٹاگری کے جو لوگ ہیں یہ سارے ایک مستقل فتنہ ہیں دین مروت کے خلاف چھٹیاں دینے والے ہیں اور انسان چھٹی پسند ہے تباً اللہ ماشاءاللہ چھٹی جو بھی دے دے وہ لگتا کہ یہ بڑا اچھا ہے اور اس کے لیے انہوں نے پھر استلاحات گھڑی ہوئی ہیں مثلا جو شخص لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک داڑی جو ہے اس سے ہٹانا چاہتا ہے اور داڑی کی جو افضلیت اور حیثیت ہے اس کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے اور انگریز کا آلہ کار بن کے چونکہ انگریز کی بات مسلمان جب سنیں گے تو وہ کہیں گے یہ دین دشمن ہے یہ سنیں تو دشمن والی بات کرنی ہے مگر یہ جو لوگ انگریز نے ہائر کیا ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے دین کے خلاف بولیں ہوں مسلمانوں کے اندر اور دین کے خلاف دین کے دعویدار ہو کے بولیں تو پھر انہیں زیادہ فائدہ ہے انگریز وں کو کہ یہ بات مسلمان قبول کر لیں گے تو اب یہ جملہ وہ بولتے ہیں کہ دین میں داڑی ہے داڑی میں دین نہیں یا اپنے تحر القادری مادل جو لوگ ہیں اور اس طرح اس سے پہلے مدودی مادل جو ہیں یا جو بھی مادریٹ اسلام کے دعویدار ہیں اور لوگوں کو چھٹی دینا چاہتے ہیں تو اس طرح نوجوان طبقے کو وہ ورغلاتے ہیں اور اس پر ظاہر ہے کہ دلیل دیتے ہوئے یہ بات تو واضح ہے کہ داڑی دین کی احکام میں سے ایک حکم ہے تو ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے یہ جملہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکشن دیتا ہے کہ دین میں داڑی ہے دین تو داڑی میں نہیں دین تو نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکاة بھی ہے کلمہ تو حق ارید بحال باطل یہ بات کچھ وجوہات میں اپنے طور پر سچی ہے مگر اس جو مقصد ہے وہ سو فیصد غلط ہے مقصد کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ داڑی کو ضروری نہ سمجھیں اور پھر یہ ہے کہ اسی زمن میں اگر کوئی داڑی کا مزاق اڑاتا ہے تو لوگ اس کو زیادہ مجرم نہ سمجھیں اور اگر کوئی داڑی کی زیادہ پابندی کرواتا ہے تو لوگ اس کی تبلیغ سے متاثر نہ ہوں کہ یہ تو اتنی ضروری بات ہی کوئی نہیں یہ لیے پھرتے اب یہ جو جملہ ہے اس جملے سے تو پورا دین جو ہے اس پہ حملہ ہوتا ہے پورا دین یعنی اگر ایک بندے نے داڑی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے یہ استعمال کیا ہے تو اسلام دشمن قوتیں اسی جملے کو مسجد کے خلاف بھی استعمال کر سکتی ہیں اسی جملے کو تراوی کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں مثلا اگر کوئی شخص مسلمانوں کو مسجد سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے جس طرح کہ آج پورا لیبرل ٹولا مسجد وں بولنا ان کی ایک بدبختی بن چکی ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین میں مسجد ہے مسجد میں دین نہیں یعنی دین کے احکام میں ایک چیز مسجد ہے اور مسجد میں دین نہیں کہ سارا دینی مسجد ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکاة بھی ہے تم نے اتنا بڑا مسجد کو بنا رکھا ہے تو اب یہی جملہ وہ مسجد کی حیثیت کو لوگوں کے ذہنوں سے مٹانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور کوئی بدبخت اگر روزہ کا دشمن ہے کہ یہ بھوک ہے پیاس ہے بندے کو کھانا پینا چاہیے اور یہ کیا مسلمانوں کے لیے یہ رکھا گیا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام میں روزہ ہے روزہ میں اسلام نہیں تو جس جہت پر یہ جملہ جائز ہے وہ جہت تو یہاں بھی ہے لیکن جو اس کا نقصان ہے وہ کتنا بڑا ہے یعنی وہ جس نے شروع کیا تھا داڑی سے یا شروع کیا تھا کہ ٹکھنوں سے اوپر شلوار یا تہبہ دھونی چاہیے اب یہ جملہ آگے پہنچ کہا رہا ہے جس کو بھی اسلام دشمن قوتیں جس کام کو بھی مسلمانوں میں متنازع بنانا چاہیں یا جس کو بھی ڈیگریڈ کرنا چاہیں اور ان کا مقصد جس کام کے لحاظے بھی مسلمانوں کو شریعت کے شاعر سے دور کرنا ہو تو یہی جملہ وہ اٹھا کے لے آئیں اور جس طرح لیا جا رہا ہے تو اس بنیاد پر یہ یعنی غامدی عزم یا منحاجیت غامدیت اور اس ٹائٹل کے جتنے فتنے ہیں انہوں نے یہ چند جملے رٹے ہوئے ہیں اور اس پر ان کا سارا مدار ہے یہی ان کی ریسرچ ہے یہی ان کی فقاحت ہے اور یہی ان کا تدبر ہے اور عرف عام میں اگر اس مثال کو سمجھنا ہو تو یہ ایک ہمارے عرف میں لطیفہ ہے شیر بنوانے کا کہ اگرچہ وہ جسم پر بنوانا شکلیں جس کو تندولے لگا خون نکال کے اس میں سرما بھرنے سے بنا جاتے ہیں وہ ایک ناجائز کام ہے مثال اس کی دی جاتی ہے کہ کوئی کسی سے اپنے بدن پر شیر بنوانے کے لیے گیا اس نے جب سوئی لگائی تو اس نے کہا یہ کیا کرنے لگے ہو میں دم بنا رہا ہوں یہ چھوڑو کوئی اور چیز بناو یہ تو درد ہو رہا اب دم چھوڑ کے اس نے ٹانگ شروع کی اس نے کہا اس پہ بھی درد ہو رہا اب وہ وہ کہتا ہے شیر بناو یہ کوئی ضروری تنہی کہ دم بھی ہو ضروری تو نہیں کہ تم نے چاروں ٹانگیں بنا نہیں ہیں اب جہاں جہاں وہ شروع کرتا ہے درد ہوتا جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی شیر تو نہیں شیر تو مجموعی طور پر ہے تو اب چلتے چلتے یہ ہوا کہ جب علت جو اسے ہے درد کا سامنا ہے اور یہ بہانہ بنا کر کہ یہ صرف یہی چیز تو شیر نہیں باقی بھی شیر ہے وہاں سے شروع کر لو تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنا جو مقصد تھا شیر بنوانے کا وہ حاصل نہ کر سکا کیوں نعرہ اس کا کیا تھا کہ ہر ہر جو جز تھی اس پر وہ کل کا اطلاق کر کے یہ تصور اپنا جواز بنا رہا تھا کہ اگر دم نہ بھی ہو شیر ہو سکتا ہے کیونکہ شیر کی دم ہے دم میں تو شیر نہیں اور ایسے ہی آگے ٹانگیں ہیں یا موہ ہے یا جو کچھ ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ شیر سارا ہی فوت ہو گیا جس کی ایک ایک جز کو غیر ضروری سمجھا گیا تھا تو پھر سارا ہی غیر ضروری ہو گیا تو یہ ان کا فلسفہ ہے یہ ان کی سائنٹیفک دلیلیں ہیں اس طبقے کی اب یہ ادھر سے اس بنیاد پر یعنی ان کو باقاعدہ لانچ کیا گیا کرونا میشن میں انہوں نے آواز بلند کئی کہ اس کے لیے سب سے پہلے نماز پنجگانہ انہوں نے کہا گھروں میں بھی ہو سکتی ہے اور نماز پنجگانہ کے لحاظ سے پھر یہ کہ چار پانچ بندے بھی پڑھ سکتے ہیں پھر جمعہ کی باری آئی تو انہوں نے کہا چار پانچ بندے پڑھ سکتے ہیں ہر چیز کو ڈی گریڈ کیا جمعہ کا تصور جو صدیوں سے مسلمانوں کی ازہان میں تھا نماز پنجگانہ کا تصور جو صدیوں سے مسلمانوں کی ازہان میں پکا تھا نسل در نسل پڑھائے بغیر قوم بچوں کو یہ چیزیں یاد تھی پھر جنازے کا تصور میت کی تدفین تجہیز تکفین یہ ساری چیزیں پھر مسافہ کرنا معانکہ اس طرح کر کے پھر شب برات شب میراج اور چلتے چلتے تراویی اور آگے ابھی عید آنے والی ہے جو بھی چیز آتی ہے شیر کی طرح یہ کہتے ہیں کوئی اس میں سارا دین ہے اس میں کوئی سارا دین ہے یعنی اپنی طرف سے یعنی بڑے سراپہ انکشاف بن کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں اس کی تو دین میں اتنی سی ویلیو ہے حالانکہ وہ سب کو پتا ہے کہ دین میں اس کا گریڈ کیا ہے مگر وہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو دین اُبر کے سامنے آتا ہے اور یہ اپنے تائیں بڑے کشاف الحقائق بنے ہوئے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے آگے اجتماعی دین پر اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں اور آنے والی صدیوں میں اثرات کیا مرتب ہوں گے تو اسی فتنے میں سے ایک یہ ہے جو تراوی کے خلاف یعنی ایک نفس تراوی کی عظمت کو ڈی گریڈ کرنا کہ اے ہی کچھ نہیں پھر یہ کہ مساجد سے ہٹا کر گروں کے لحاظ سے یہ ایک علیدہ ہے پھر اس کی رکعتوں کے لحاظ سے یہ فتنہ علیدہ ہے پھر پڑھتے ہوئے اس کے اندر سوشل ڈسٹینس کے نام پر دین میں مداخلت علیدہ ہے برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی علو کافی ہے ہر شاخت بھی علو بیٹھا ہو انجامیں گلستہ کیا ہوگا تو اس بنیاد پر میں سارے فتنوں کا جواب دینے کے لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں اور ہر فتنہ بعض اپنے حصے کا جو جملہ ہے وہ خود ہی چن سکتا ہے کہ اس کو کس لحاظ سے سمجھایا جا رہا ہے بخاری شریف میں کتاب سلات تراویح اس میں فتن باری شرح بخاری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی جو کتاب سلات تراویح کا عنوان ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَتْتَرَاوِح جَمْعُ تَرْوِحَ کہ تراویح ترویحا کی جمع ہے اور ترویحا جو ہے وہ ایک بار کی راحت کو کہتے ہیں ایک بار کا آرام سمیت الصلاة فی الجماعت فی لیالی رمضان التراویح رمضان کی راتوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کو تراویح کہا جاتا ہے کیوں لینہ اول مجتمع علیہ کارو یستریحون بین کل تسریمتین کہ جب سب سے پہلے جمع ہوئے صحابہ اس پر تو ہر دو سلاموں کے درمیان وہ راحت حاصل کرتے تھے تسلیم دو رکتے ہیں تسلیمہ تین چار ہیں تو چار کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہ راحت دیتے تھے اچھا جی اس بنیاد پر یہ نام پڑ گیا قیام رمضان کا اور یہ دو چار صدیوں پہلے نہیں پڑھا بلکہ یعنی صحیح بخاری لکھے جانے سے پہلے یہ اسلامی دنیا میں اس نماز کا یہ نام متعرف ہو چکا تھا کیونکہ امام بخاری کسی بھی کتاب کا نام رکھتے وقت اس چیز کو پیش نظر رکھتے تھے کہ لوگوں کی عرف میں وہ نام سمجھا جائے اس سے پتا چلا کہ یہ معروف تھا اس وقت اور پھر صرف بابی تراوی کا نہیں کتاب ہے تراوی کی اتنا بڑا اہم کام ہے اسلام میں یعنی غامدی جیسے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ امام بخاری جو پورا دین پیش کر رہے ہیں وہ تو اگر ایک حدیث بھی کسی موضوع پر لاتے ہیں تو اس کی بڑی ویلیو ہے تو جن موضوعات کو کتابوں کا موضوع بنایا امام بخاری نے کہ جس پر بخاری کی کتابیں کتاب السلاة ہے کتاب الزکاة ہے کتاب العلم ہے تو وہ مین اسلام کے جو موضوعات ہیں وہ چنے ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ کے نزدیک جو مین موضوعات ہیں ان میں ایک بڑا موضوع ہے کتاب سلاة التراویح تو لہٰذا امام بخاری کا قد دیکھو اور غمدی جیسے بونے بونے لوگ دیکھو جو کہ یہ کوئی ہے ہی نہیں نواز الادہ یہ ہے ہی تحجد امام بخاری تحجد الادہ بتا رہے ہیں تراویح الادہ بتا رہے ہیں اور کہاں ان کا قد اور کہاں یہ غمدی ٹولہ یعنی ان کی چے نسبت خاکرہ بالم پاک امام بخاری جیسے جو آئیمت المسلمین ہیں ان کے ساتھ ان دین دشمنوں کا کیا تقابل ہو سکتا تو بہرحال یہاں پر پہلی بات سامین تک میں یہ پہنچا رہا ہوں تراویح کے عنوان پہ جو ینگ جنریشن کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے وہ یہ بات کرتا تھا تو اس کو پذیرائی نہیں ملتی تھی کرونائزم شامل ہے کہ جب یہ نماز ہی نہیں تو پھر اس کے لئے مساجد کیوں کھلوائی جا رہی ہے تو اس بنیاد پر لبرل سوچوں کو اس سے بھی مدد مل رہی ہے یعنی غمدی ان کو یہاں بھی کام دے رہا ہے تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ چودہ صدیوں کے اندر امت جس مسلک پر صلات تراوی کے لحاظ سے قائم رہی ہے آج بھی ہم اللہ کے فضل سے اسی مسلک پر موجود ہیں اور وہ مسلک آئیمہ نے اختیار کیا اور انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ اختیار کیا اور سرکار کے طریقے کو چھوڑ کر جو جاتا ہے تو پھر یہ ذین میں رکھے قرآن مجید میں ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ وَلَا يَدَيْهِ يَقُولُ وَيَا لَيْتَانِ تَخَسْتُمَا الرَّسُولِ السَّبِيلَ جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاتے گا کہ کاش کہ میں رسول کے رستے پہ چلتا میں نے کیوں چھوڑا رسول کا راستہ تو چودہ صدی جس راستے کو رسول کا راستہ قرار دیتی ہیں سلات تراوی تو آج اس سے ہچکے چاہٹ اور پیچھے اٹنا اگرچہ آیت میں جو لفظ ظالم ہے اس میں ظلم کی درجہ بندی ہے کہ وہ بھی ظالم ہے جس نے کلمہ نہیں پڑا کیونکہ اس نے سرکار والا رستہ چھوڑا اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور ایسے ہی یقینا آگے درجہ بہ درجہ ظالم ہیں جو آپ نے اپنے درجے میں جس طرح سرکار کے طریقے کو چھوڑتے چلے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں ہر ظلم سے محفوظ رکھے اب اس کے بعد باب قائم کیا امام بخاری رحمت اللہ نے باب فضل من قام رمضان اس کی فضیلت جس نے قیام رمضان کیا اب سب سے پہلے تو یہ بات ہوگی کہ اس باب کا اس کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے کتاب ہے کتاب و سلات تراویح اور باب ہے فضل من قام رمضان تو جب تک یہ بات نہ مانی جائے کہ قیام رمضان ہی تراویح ہے اس وقت تک یہ ربط مانے نہیں جا سکتا ماننا پڑے گا کہ امام بخاری یہاں اصول کے مطابق اپنا عقیدہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میرے نزدیک قیام رمضان یہ تراویح ہے اور تراویح نفس تراویح یہ بدت نہیں ہے بلکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قولی سے بھی ثابت ہے اور دونوں طریقوں سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا اب یہ قیام رمضان کے ساتھ خاص ہے تحجد نہیں تحجد رمضان میں بھی ہے اور رمضان کی علاوہ بھی ہے تو قیام رمضان اور تراویح یہ آپس میں مترادف ہیں یعنی قیام رمضان کو تراویح کہا جاتا ہے اور تراویح کو قیام رمضان کہا جاتا ہے باقی قیام اللیل وہ علیدہ چیز ہے تحجد تراویح سے علیدہ چیز ہے اب عرب ممالک میں آخری اشرے کے اندر قیام اللیل کیا جاتا ہے وہ قیام اللیل جو ہے وہ پہلے تراویح پڑھ کے پھر بعد میں قیام اللیل شروع کرتے ہیں یہ نہیں کہ تراویح کو ہی قیام اللیل بنا لیتے ہیں یعنی اب تو تراویح پر بھی شب خون مار دیا گیا وہاں پر لیکن پچھلے سال تک عرب ملکوں میں میں خود دیکھا یعنی دبئی میں شارجہ میں اور ابو زبی میں ایسے ہی مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں قیام اللیل جو آخری اشرہ ہے اس کے اندر تراویح کے بعد باقاعدہ کئی مساجد میں کیا جاتا اب یہاں پر امام بخاری تراویح کو ثابت کرنے لگے ہیں دلیل دینے لگے ہیں جو پوری بخاری میں ان کا طریقہ ہے ترجمہ ترباب اور اس کے بعد اس ترجمہ ترباب میں ان کا دعویح ہے تو دعویح کو ثابت کرتے ہیں دلیل کے ساتھ دلیل کیا ہے یہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ ہے صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یقول میں نے رسول پاک صل اللہ علیہ سلم کو یہ فرماتے سنا کس بارے میں لے رمضان رمضان کے موضوع پر یہ فرماتے ہوئے سنا کیا من قام ہو من قام ہو دوسری جگہ من قام رمضان کہ جس نے رمضان کا خصوصی قیام کیا مگر شرط ہے ایمان وحت ساب حالت ایمان میں طلب سواب کے لئے حالت ایمان ہو کافر کی بات نہیں اور طلب سواب کی نیت ہو یہ نہیں کہ کوئی مزاق کے لئے قیام کر رہا ہو نہیں حصول سواب کے لئے کر رہا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما غفر لہو ما تقدم من زمبہ اس کے اس تراوی سے پہلے کی زندگی کے جتنے گناہ تھے سارے کے سارے اللہ کے فضل سے بخش دیئے گئے یعنی یہ اتنا بڑا کام ہے ہاں جس کو بخش چاہیے وہ ہی اس طرح متوجہ ہوگا کیونکہ شرط بھی لگائے گئی ہے کہ جو طلب سواب کے لئے حالت ایمان میں کریں اب امت کی خیرخواہی یہ ہے کہ سرکار نے جو امت کی خیرخواہی فرمائی وہ امت تک پہنچائی جائے یعنی بے خبری کا عالم آج یہ ہے کہ امت جو ہے ان کا ایک بہت بڑا حصہ فرائض سے بھی بے خبر ہے اور رئی صحیح قصر یہ غمدی جیسے لوگ نکال رہے ہیں کہ جن لوگوں کو کسی استاز پیر مرشد یا اپنے گھر کے کسی بڑے نیک فرد کی وجہ سے تراوی کا پیغام ملا ہوا ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں غمدی جیسے انہیں چھڑانے پر لگے ہوئے ہیں یہ تو کوئی نماز ہی نہیں یہ تم پر بندی کیوں کر رہے ہو تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کسے پہنچانا اور پھر من تمسا کب سنتی اند فساد امتی فالہ اجر میتی شہید آج لوگ کہتے ہیں سنتی ہے نا یعنی یہ چھوٹی باز لوگوں کا ایک طریقہ بھی ہے واردات کا کہ ایک فرض ہے واجب ہے ویسے تو یہ کس میں سب نے بیان کرنی ہوتی ہیں درجہ کے لہے سے لیکن یہ چھوٹ دینے کے لیے کہ یہ سنتی ہے کیا پڑھا اس میں تو یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امت میں فساد آ رہا ہو اس وقت جو میری سنت پر ڈٹ جائے اس کو سو شہدوں کا سوا ملے گا تو جس زمانے میں تراوی کی ویلیو متنازہ بنائی جا رہی ہے اور تراوی کی ویلیو کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب ڈٹ جانا تراوی پر تو یہ کوئی تھوڑا کام نہیں سو شہیدوں کا ثواب ہے جب جب غامدی جیسے لوگ اس کے وجود کا انکار کر رہے ہیں کہ تحجد ہی اس میں ہی تراوی آگئی ہے الہدہ ہے ہی کوئی نہیں اس منیاد پر تمام مبلغین جو دروس سے صراط مستقیم دے رہے ہیں فامیدین کورس کرا رہے ہیں یہ ضرور اس موضوع کو اجاگر کریں خطبات جمعہ میں اور ویسے بھی اور جتنے بھی مختلف ممالک میں ہمارے ناظرین یہ پروگرام سن رہے ہیں یہ آگے بعد اس انداز سے پہنچائیں کہ تراوی کا لفظ کس پر بولا گیا اور کتنا پرانا ہے اور پھر یعنی ایک ہی حقیقت کے جب دو نام ہوں اور وہ حقیقت جب دربار رسالت سے ثابت ہے تو ہم نے نام کو نہیں دیکھنا ہم نے تو اس حقیقت کو دیکھنا ہے اگلی صدیوں میں اگر تراوی کا لفظ جو ہے اس کے علاوہ کوئی لفظ بول کے بھی کوئی مراد قیام رمضان لے گا تو ہم یہ ضروری ہے اگر یہ امت چھٹیاں دینے لگ جائے کہ مستحبیہ چھوڑ دو کوئی بات نہیں تو یہ چھٹی کے لحاظ سے عوام کا حازمہ ہی اتنا تیز ہے کہ آج اگر ان کو سنت پر چھٹی دوگے تو کل انہیں واجب کے چھٹی کی بھی اتنی پیاس لگی ہوگی جتنی اب سنت کی چھٹی کی پیاس ہے کہ اگر چھٹی نہیں ملے گی تو ہم مر جائیں گے کیا ہوگا اور جب واجب کی دوگے تو پھر انہیں وہی پیاس فرض کے لحاظ سے لگ جائے گی کہ فرض کی چھٹی دو اور دین میں ہمیشہ یہ حصول رکھا ہے کہ اگر مستحب پر قوم کو پکا کروگے تو ان کو آگے سنت چھوڑنے کی پیاس ہی نہیں لگے گی اور جب سنت پہ پکے رہیں گے تو واجب چھوڑنے کا خیال ہی نہیں آئے گا اور جب واجب نہیں چھوڑیں گے تو فرض تو پھر کس طرح چھوڑ سکتے ہیں اور اگر اب یہ جو طریقہ ان لوگوں نے وہ شیر بنوانے کے لحاظ سے شروع کیا ہوا ہے اور آگے یہ بھی چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دو تو اس طرح تو پھر ہر چیز چھوٹ جائے گی یہ تجربہ ماضی میں ہو چکا ہے جن فرقوں نے یہ طریقے استعمال کیے چلتے چلتے پھر فرض بھی نہ بچا سکے آپ نے اور انہیں ہر چیز سے ہاتھ دھونے پڑے اب یہاں پر دوسری حدیث شریف دو ہزار نو اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی موجود ہے لیکن من قامہ کی جگہ ہے من قامہ رمضان من قامہ رمضان ایمانا واحتساب غفر لہو ما تقدم من ذنبہی اب اس پر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین بھی موجود ہیں حدیث کولی کے لحاظ سے بھی اور حدیث فیلی کے لحاظ سے بھی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو کہ التمہید لما فی الموت من المانی والمسانید ابن عبدالبر 463 حجری جن کی تاریخ وفات ہے سن وفات ہے تو التمہید کی تیسری جلد میں انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا اور ویسے اس حدیث کے ماخص سننے نسائی میں بھی یہ موجود ہے جام ترمزی میں بھی ہے اترغیب و ترہیب میں بھی ہے کنز و المال میں بھی ہے مسند امام احمد میں بھی ہے یعنی سب کتابوں کے اندر یہ حدیث قولی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قیامت تک کے لیے جو الطریقہ المسلوقہ فی الدین دیا اس کے لحاظ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل فارب علیکم سیام شہر رمضان اللہ نے تم پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ اور میں نے تمہارے لئے اس کا قیام سنت بنایا ہے اے سنیوں وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ لَكُمْ میں کتنی چاشنی ہے جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سرکار کی نگاہ نبوت قیامت تک کی ارواح میں اپنے غلاموں کو دیکھ رہی تھی اور سب کو فرما میں نے تمہارے لئے اگرچہ ہم پندروی صدی میں ہیں لیکن ہمارے لئے تراویی کسی امام نے ہمیں نہیں دی بلکہ نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے تراویی سنت بنائی دین کا طریقہ ہمیں عطا کیا وَسَنَنْتُو اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیارات کا بھی اظہار کیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام جو کہ سرکار وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُوزُوهُ وَمَا نَحَاكُمَنُو فَنْتَهُ ایسے ہو نہیں سکتا کہ سرکار کہیں میں نے امت کے لئے سنت بنائی ہے اور ادھر سے اللہ کا پیغام آیا نہیں نہیں میرے نبی آپ نہیں بنا سکتے میں اس کو روک رہا ہوں نہیں سرکار کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بنا دی ہے تو اب قیامتہ کی کوئی قوت اسے منسوخ نہیں کر سکتی اللہ نے اپنے ازن سے سرکار سے یہ دین جو ہے وہ واضح کروا دیا اور واہی کا دروازہ بند کر دیا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ رمضان کا قیام اب میں پوچھتا ہوں غمدی عزم سے قیامہو یہ ضمیر راجی ہے رمضان کی طرف رمضان کا قیام اب رمضان کے علاوہ جو تحجد پڑتا ہے شابان میں یا شوال میں اب اس کو قیام رمضان تو نہیں کہہ سکتے وہ ہوگا قیام شابان وہ ہوگا قیام شوال وہ ہوگا قیام محرم تو یہ کتنی دھندلی کی جا رہی ہے قیام رمضان ایک جدا چیز ہے اور کتنی بڑی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیام رمضان کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو بتا رہے ہیں کہ قیام رمضان سیام رمضان سیام رمضان رب نے فرض کیا قیام رمضان میں نے سنت بنا دیا اور دو ذاتوں کے درمیان تفریق نہیں کی جاتی یہ وہ دو ذاتے ہیں کہ کوئی کہے کہ اللہ نے جو فرض کیا وہ تو لے لیتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بنایا وہ ہم نہیں لیتے نہیں لازم ہے اور یہ خاص چیز ہے تحجد نہیں ہے یہ قیام اللہ لیل نہیں ہے یہ قیام رمضان ہے کیونکہ تحجد والی جو حدیث آئے گی اس میں رمضان اور غیر رمضان دونوں کے لحاظ سے حکم آئے گا اور یہ صرف رمضان کا ہے تو یہ الیدہ نماز ہے میں بار بار یعنی غامدی اس جملے کو رد کر رہا ہوں جو وہ کہتا ہے کہ یہ تحجد کی نماز ہے کوئی نئی نماز نہیں ہے بس لوگوں نے بنا لی ہے تو وہ کس ذریعے سے یہ کہتا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے اور وہ دلیل اپنی ظاہر کرے ورنہ لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دے عجیب بات ہے کہ جب یہ لوگ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تو اس وقت انہیں یاد نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی جواب بھی دے گا اور جب جواب ہم جنجھوڑتے ہیں تو پھر کہتا ہے یہ مناظر لوگ ہیں یہ مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں اور ہم مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تو کیا مناظرہ گناہ کبیرہ ہے مناظرہ یہی ہے کہ تم دین کے نام پہ دھوکہ دیتے ہو اور ہم اس دھوکے کا پردہ چاک کرنا چاہتے ہیں اب تمہیں مناظرہ کرنا پڑے گا اگر دھوکہ نہیں تو ثابت کرو کہ دھوکہ نہیں ہے اور اگر دھوکہ ثابت ہو گیا تو پھر قوم سے معافی مانگو کہ تم نے دین اسلام کے نام پر اپنی علیدہ بٹی بنائی ہوئی ہے اور طوے سے علیدہ حکام تیار کر کر کے لوگوں کو دیکھ رہے ہو یہ چودہ صدیوں سے آنے والا دین ہے اس میں آج کسی کے اس نو مولود اجتحاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اس کی کوئی گنجیش ہے اگر تم اس مسئلے میں صحیح ہو تو ہماری دلیل کے مقابلے میں جواب دو اس کا اور مناظرے کے لیے یہاں تیار ہو جاؤ یعنی یہ کوئی گالی نہیں ہے کہ یہ لوگ تو munاظرانہ انداز میں بولتے ہیں چلو ہم وہ munاظرانہ انداز سے تم ڈرتے ہو تو ہم آپ سے مذاکرانہ انداز میں بول لیتے ہیں مباہسانہ انداز میں بول لیتے ہیں ہم ڈیبیٹ آپ سے کر لیتے ہیں ہم آپ سے آہستہ آواز میں اگر بلند آواز سے آپ کو ڈر آتا ہے تو کر لیتے ہیں یعنی بات تو یہی ہے کہ آپ ہمارے سامنے نہ بیٹھیں لیکن جو آپ نے فراد کیا ہوا ہے قوم سے اور ہم کہہ رہے ہیں فراد ہے تو آپ جواب دیں کہ فراد نہیں ہے یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے وہ اپنی دلیل سامنے کرو تو بلا دلیل جو چیزیں جس جہت میں اس نے گفتگو کی وہ ساری میں سن کے اس کا یہ رد کر رہا ہوں اور کوئی اگر سنتا ہے اس کے ماننے والوں میں سے اس سے پہنچائے کہ یہ ہے دین یہ ہے حدیث اور یہ ہے اس کا مطلب اور تم کتنے دور ہو حق سے اور لوگوں کو صرف سہولت آشنا بنانے کے لیے تم شیطان کے جالوں میں سے ایک جال بنے ہوئے ہو شکار کا کہ تم تمہارے ذریعے سے شیطان لوگوں کو بندگی کی رہوں سے ہٹا رہا ہے اور تم جال بنے ہوئے ہو اور اس مقبولیت پر جو شیطانیت کی وجہ سے ہے تم فخر کر رہے ہو تو اب دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں سنن تو لکم قیامہو قوم میں قیامت تک کے مسلمان شامل ہیں میں نے تمہارے لیے قیامہو قیام رمضان سنت بنایا ہے تو پھر فرمایا فَمَنْ سَامَهُ وَقَامَهُ ایمَانًا وَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِهِ کہ جس نے اس رمضان کا سیام رکھا روزہ رکھا اور جس نے قیام کیا دونوں کام کیے اور اس کے پہلے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا تو یہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتنے طریقوں سے موجود ہے جس کو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور دیگر مختلف طورق سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے اپنے باپ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر رہے ہیں اور اس حقیقت کو واضح طور پر ذکر کیا جا رہا ہے اس سلسلہ میں نفس تراویح نفس قیام رمضان یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنت قولی بھی ہے سنت فیلی بھی ہے اور سنت فیلی میں کبھی تخصیص کا احتمال ہوتا ہے مگر سنت قولی میں تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا وہ ساری امت کے لیے ہے تو یہ ڈبل انداز ہے اس بات کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قول اور فیل دونوں کے لحاظ سے اس کو ذکر کیا اور پھر تیسرا یہ ہے کہ اس پر اجماع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اب آگے تو کسی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنے دھومے والے علم سے کہ وہ کوئی سیاہی پھیلانا چاہے جو کہ اس پر باقاعدہ اجماع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی منقد ہو چکا ہے اس سلسلہ میں ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی موجود ہے جو سننے ابی دعود شریف میں سیاستہ میں سے کتاب السلات کے اندر باب فی قیام شہر رمضان قیام شہر رمضان کے باب میں اس کو ذکر کیا گیا حدیث نمبر 1377 سننے ابی دعود کے اندر اس حدیث میں یہ ہے خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اِذَن اَنَّاسُ فِي رَمَدَانَ يُسَلُونَ فِي نَاهِيَةِ الْمَسْجِدِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے کونے میں ظہر ہے کہ المسجد میں علف اللہ مہد خارجی ہے مسجد نبوی شریف اس کے کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کی حکمتیں ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہا اولائے یہ کون لوگ ہیں فَكِي لَهَا أُولَائِ نَاسٌ لَيْسَ مَا هُمْ قُرْآنٌ وَعُبَيُّ بْنُ قَعْبٍ يُسَلِّ بِهِمْ کہ یہ لوگ ہیں کہ یعنی جو مثلا نو مسلم ہیں اور انہیں قرآن زبانی نہیں آتا اور حضرت عُبَي بن قَعْب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جماعت کرا رہے ہیں رمضان میں قرآن سنا رہے ہیں اور پیچھے لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں وَهُمْ يُسَلُونَ بِسَلَاتِهِ اور پچھلے ان کی اقتداء کر رہے ہیں وَهُمْ يُسَلُونَ بِسَلَاتِهِ یہ ضمیر بِسَلَاتِهِ کی حضرت عُبَي بن قَعْب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف راجے ہے کہ وہ حضرت عُبَي بن قَعْب کے قیام کے ساتھ قیام کر رہے ہیں رکوع کے ساتھ رکوع کر رہے ہیں سجدے کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں اب وہ ٹولا جو فوراں یہاں پوچھے گا کہ تم کہتے ہو اللہ کے رسول اللہ السلام کو تو سارا پتہ ہوتا ہے تو یہ پتہ تھا تو پوچھا کیوں تو ہزاروں حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ سرکار نے پوچھا تو آج ہماری دلیل بنی پوچھنے سے سرکار دل میں ہی بات رکھتے اور دل میں ہی رہتی تو آج دلیل کیسے بنتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھ رہے تھے ان سے پوچھا کہ وہ بتائیں کہ یہ ترابی پڑھ رہے ہیں قیام رمضان کر رہے ہیں کاری صاحب قرآن سنا رہے ہیں پس لے ان کے وہ قرآن سن رہے ہیں ان کے پاس قرآن نہیں اور عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جماعت کرا رہے ہیں فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اَصَابُ کتنا اچھا کام کیا انہوں نے یعنی کئی کام وہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دینے سے پہلے ہی صحابہ کے شوق نے شروع کر لیے جوش جنوں کے ہاتھ سے فصلے بہار میں گل سے بھی نہ ہو سکی دامن کی احتیاط یعنی جوش تھا بندگی کا صحابہ نے خود ہی شروع کر لیا تو اوپر سے پھر حکم بھی آ گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اپنی طرف سے حکم نہیں دیا تھا لیکن امت نے شروع کر چکی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اصاب سواب سواد کے ساتھ درست کیا انہوں نے درست کیا وَنِعْمَ مَا سَنَعُوُ کتنا اچھا کام کیا انہوں نے تو اب یہاں سے ایک اصول بھی سمجھ آیا آج جو بِدْعَت 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 کے این میں ہی گم ہو گئے ہیں اور ان کو اپنی بِدْعَت کے پندے نے انہیں خود ہی لپیٹ لیا ہے کہ اب کسے بِدْعَت کہیں کہ ہر بِدْعَت ان کے حصے میں آئی ہے انٹرنیشنل سطح پر تو یہ جو کام کر رہے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رمضان میں اگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے کیا ہوتا تو سرکار کیوں پوچھتے سرکار نے خود حکم دیا ہوتا تو سرکار کیوں پوچھتے کام نیا تھا اور تھا بھی دین میں اور تھا بھی طلبِ ثواب کے لیے اور تھا بھی اس عہد میں کہ ابھی تو وحج کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا یعنی اب تو وحج کا دروازہ بھی بند ہے یعنی امید ہی نہیں کہ کوئی پیغام آئے کسی کام کے لیے اس وقت تو ابھی امید تھی کہ رب حکم دے دے یا سرکار خود سہب شریعت موجود ہیں حکم دے اس کے باوجود ایک نیا کام پایا گیا مگر وہ بیدت نہیں بنا کیونکہ کام نیا تو تھا مگر شریعت سے ٹکرا نہیں رہا تھا تو علت کی بنیاد پہ صحابہ نے حکم لگایا ہوا تھا جو طریقہ ہے اجتہاد اور استدلال کا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اصاب ونعم ما ساناؤ کہ درست کیا انہوں نے اور بہت اچھا کام کیا فقد اقررہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازالے کا سرکار نے اسی پر پکا کر دیا ان کو اقررہم پکا کر دیا تو پکا کرنا کیا تھا فقد رادیہو سرکار خوش ہوئے راضی ہوئے تو پکا کر دیا تو اس بنیاد پر یعنی یہ بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر تقسیم ہو تشریع احکام کی کہ شریعت کیسے بنائی کیسے بتائی تو حدیث کولی بھی ہے فیلی بھی ہے اور تقریری بھی ہے اسی پر مقرر کر دیا پکا کر دیا ان کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر آج کی جو گفتگو ہے اس میں ابھی تراوی کی رکعات جو ہے اس کی بحث نہیں آئی ابھی اس نفس تراوی کی گفتگو کی گئی ہے اور اس کے لحاظ سے ابھی جو دلائل دیے گئے ہیں وہ سنت کولی کے لحاظ سے اور سنت تقریری کے لحاظ سے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھانا وہ احادیث اور پھر آگے رکعتیں کتنی ہیں یہ انشاءاللہ جو ہمارا کل کا درس ہوگا اس کے اندر بالخصوص یہ جو غیر مقلدین لوگ ہیں جو رٹ لگاتے ہیں کہ آٹھ ہیں آٹھ ہیں کل انشاءاللہ بڑے نرم طریقے سے ویوز کے ذریعے ان کا پریشن کیا جائے گا تاکہ ان کا خون بھی نہ بہن نکلے اور دلائل سے انشاءاللہ یہ ثابت کیا جائے گا کہ تراوی ہے شریعت میں ہے دین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہے اور تراوی قیام رمضان ہے اور تراوی بیس رکت سنت ہے اس پر انشاءاللہ اندلائل دیے جائیں گے اور دیگر اس کے چند مسائل کو بھی ذکر کیا جائے گا اللہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو جتنے ناظرین ہیں ان سے خصوصی طور پر میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے برادر اسگر حضرت مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلال صاحب بیمار ہیں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں سارے حضرات ان کے لیے دعائے شفا کریں اللہ ان کو شفا کاملہ الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمین و لاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسول کریم اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت من العدا والحاسدین استغفر الله لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر ازه بالباس رب الناس اشف وانت الشافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء لا یغادر سقاما شفاء لا یغادر القرون شفاء لا یغادر القرون اللہم مشفی محمد عابد بجاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصل اللہ تعالیٰ اللہ حبیبی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم مولانا محمد وآلہ وسلم